ہلو اسلام علیکم ویورس میں آپ کا حوث عباد رضا آج پھر سے حاضر ہوں آپ کے بعد سے ایک نئے بزنس آئیڈیا اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج جو بزنس آئیڈیا اس ویڈیو میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائن بوٹس کا نیون سائن بوٹس اور جا کے ہم بسر سے پوری انفرمیشن لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بزنس آئیڈیا ہے کیا اور بیسیکلی کیسے یہ کام ہوتا ہے السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہم آپ کی سٹوڈی کا ویڈ کر سکیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ نئے آن سائن بوٹس کا بزنس ہے کیا بیسیکلی سب جائیے گا یہ ایڈبٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ یعنی کہ اگر آپ سمجھے کوئی شاپ وغیرہ یا بزنس کہیں سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ سائن بوڑ وہاں پہ لگے گا تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس چیز کی آیا کہ شاپ ہے یا کس چیز کا بزنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سائن بوڑ فیلڈ ہے بہت وسیع تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اتنا آئیزی نہیں ہے کہ یعنی سٹیپ اس کے بے شمار ہے ہمارا کافی پرانا کام ہے تو اس وجہ سے سمجھو کہ ہم تو اس لائن میں 1966 سے میرے دادا جی نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام اور الحمدللہ اس کے بعد والے صاحب نے بھی اور پہلے یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور لہور کا علاقہ ہے رائل پرک پہلے وہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا یہ کام اس کے بعد اس ٹیم لہور میں بھی صرف دو ایڈورٹائزمنٹ فرم تھی ایک یہ پنجاب نیونسائن ہماری اور ایک اور فروزپور روڈ پہ تھی ایسٹرن نیونسائن کے نام سے پہلے اب ذرا یہ ہے کہ کمپیٹیشن کو زیادہ آ گیا اس فیلڈ میں پہلے سٹارٹنگ سے ہی سمجھنے الحمدللہ ہمیں ہی سارے اپروچ کرتے تھے اس کام کے لیے تو اللہ کا شکر ہے جی اس کام میں کافی مہارت بھی ہے ساری شاقے ہم سے ہی نکلی ہیں تو سر آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں یہ سائن بورٹ کا کام کرنا چاہتا ہوں یا سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اسے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے جی جی کیوں نہیں یہ تو بلکہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلے سٹارٹنگ میں صرف دو فرم تھی اور اب یہاں پہ ہی خالی ہمارا علاقہ ہے جیان مندر کا یہاں پہ ہی بے شمار اپنا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہیں اور اس کے علاوہ پرنٹنگ ایریا ہے رائل پارک وہاں پہ اگر چلے جائیں تو تقریبا ہاری شوہ پہی اس سے ریلیٹڈ ہے تو سر آپ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ فیلڈ سیکھنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا بڑے گا اور کیسے میں یہ فیلڈ سیکھ سکتا ہوں فیلڈ کو سیکھنے کے لیے پہلے تو شروعات ہوتی ہے بیسکلی ڈیزائننگ کی کہ آپ کسی کو کوئی موٹف بنا کے دکھائیں کہ ہاں جی یہ چیز بننی ہے سائن بورڈ اس طرح کا بننی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے اے پریکٹیکل کہ وہ چیز اپنا آپ نے اپنے ہاتھ سے یا اپنے ورکر سے کہہ کے خود کروانی ہے ٹھیک ہے تیسرا مرحلہ ہے اس کا فٹنگ کا وہ بھی ورکر سے ہی کہہ کے آپ نے مین چیز ہوتی ہے کہ جگہ کو دیکھنا کہ کس طرح بورڈ فٹ ہونے ہیں کس طرح لگنا ہے چھوٹے بورڈ بھی بنتے ہیں بہت بڑے ہیوڈ بورڈ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو روڈز وغیرہ پہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی ہر طرح کئی کام یعنی کہ کرنے کے لیے سیکھنا تو پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے تقریباً اس میں کوئی دو تین سال پروپر سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے سرد دو تین سال لگا کے اگر کوئی کام سیکھ لیتا ہے اگر کسی نے یہ سٹارٹ اپ لینا ہو تو اس پر کتنی کوسٹ آجاتی ہے سٹارٹ اپ کوسٹ سٹارٹ اپ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے مین چیز ہے اوزار وغیرہ ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہونے چاہیے اس کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ انسان مشینری کے بغیر فلاوپ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ گوڈ ویل ہونی ضروری ہے کہ اگر کوئی فرض کیا آپ کو لوگ جانتے ہیں ریلیشنشپ بہت ضروری ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہوگیا سر اور آپ ملکہ دوسروں کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو اپنا بیجنس تو آپ خود سے ایڈورٹائز کر رہی سکتے ہیں پرموٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تقریباً کوسٹ کتنی آجے گی کتنے پیسے کم از کم ہونے چاہیے کام کا سٹارٹ اپ لیتے ہوئے آپ کے تجربے کے مطابق بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ کے پاس لیبر وغیرہ ارینج کرنے کے لیے رکھنے کے لیے کیونکہ یہ لیبر کے بغیر یہ کام پوسیبل ہی نہیں ہے لیبر زیادہ ہوگی یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب کام ہوتا ہے تو جس طرح ٹھیکے پہ لوگ ہاں وہ کر لیتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ کام کے لیے مین چیز اگر کیپٹل دیکھا جائے نا کیپٹل اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا مگر اپروچ مین چیز ہے اس کے لیے لیبر اور اپروچ اور ٹولز یہ سب چیزیں مین چیزیں یہ بلکل بلکل ٹھیک ہوگیا سر اچھا اگر میں یہ سب کچھ ارینج کر لیتا ہوں تو ڈیپینڈنگ اون میں نے پی آر بھی سب جیسے آپ نے بتایا میں پی آر بھی ارینج کر رہا ہوں میرے ریلیشنز بھی ہیں کافی اس فیلڈ میں اور میں ایڈورٹائزنگ فرم یا اس طرح سے جو جیسے کہ میکزینز وغیرہ ان کے ساتھ بھی ریلیٹیڈ ہوں جن کے پاس لوگ بزنس کے لیے آتے ہیں تو آپ کے اندازے کے مطابق میں کتنا بزنس کپسٹر کر سکتا ہوں آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ سب چیزیں ہوتے ہیں آپ کو وہی ارز کی ہے کہ مین چیز اپروچ ہے ٹھیک ہے پی آر اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے نا تو پھر سمجھیں کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ شروعات ہی ہماری پی آر سے ہوتی ہے کہ ریلیشنشپ جتنی زیادہ ہوگی کیونکہ کمپیٹیشن اب اس کام میں بے تہاشا ہو گیا ہے اگر پی آر ہے جس طرح ہم پرانے نائنٹین سکسٹی سکس سے کر رہے ہیں تو بے شمار کونٹریکٹ ہے ہمارے اس کے ثروب اپنا کام چل رہا ہے الحمدللہ برے حالات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ابھی پاکستان میں آئے اس کے باوجود بھی انڈور کام چلتا رہا ہمارا تو مین چیز اس کے لئے پی آر ہی ہے ملکہ یہ سب کچھ کر کے اگر آپ کی اچھی پی آر ہے دیکھتے ہیں جی بلکل کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا سر تینگیو سو مچ فر گائیڈنس تو کائنڈلی لاس پر آپ ایڈوائز کر دیں جو یو تھا آپ کو یا یو ایورز آپ کو دیکھ رہے ہیں جناب ایڈوائز تو یہی ہے کہ فیلڈ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جو نئے لڑکی اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے تینگیو سو مچ موسیقی موسیقی